بسم اللہ الرحمن الرحیم متشابہات کے سلسلے میں ایک اور قیمتی اور بڑی اہم ویڈیو پیشی خدمت ہے آج ہم اس آیت کے بارے میں بات کریں گے جس آیت کے سلسلے میں حفاظ کو بہت زیادہ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور عام طور پر طلبہ پریشان رہتے ہیں وہ آیت کل قرآن پاک میں سات جگہوں پر واقع ہے سات مقامات پر استعمال ہوئی ہے اور آیت ہے یہ چار مرتبہ اور یہ تین مرتبہ تو کل اس قسم کی جو آیت ہے وہ کلام پاک میں سات جگہوں پر واقع ہے اس کے اندر طلبہ کو مشابہت لگتی ہے تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے ذابطہ آپ ذہن میں رکھیں ذابطہ کیا ہے یہ ایک عبارت ہے عربی کی اسے آپ کے ذہن میں رکھنا ہے عبارت ہے غفر اللہ للحاج محمد یوسف یہ ایک عبارت ہے اب اس عبارت کا مطلب کیا ہوا اس سے ہم ایک اشارے لینے والے ہیں اس آیت کے اشارے کیا ہیں غفرہ سے مراد سورہ غافر یعنی جو غفرہ ہے اس سے مراد سورہ غافر اور لیلحاج اس سے مراد ہے سورہ حج اور محمد یہ جو محمد ہے اس سے مراد ہے سورہ محمد اور یوسف اس سے مراد ہے سورہ یوسف یعنی یہ چار آیتوں کے نام ہوئے غفر اللہو لیلحاج محمد یوسف غفرہ سے غافر لیلحاج سے حج محمد سے سورہ محمد اور یوسف سے سورہ یوسف کیا مطلب کہ ان چاروں صورتوں میں افلم یسیرو استعمال ہوا ہے فا کے ساتھ افلم یسیرو فی الارض اب یہ چار مقامات ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں چار جگہیں ہیں ان میں سے پہلا ہے سورہ غافر افلم یسیرو فی الارض فیمدروا کیف کانا عاقبت اللذین من قبلہم الہ آخری ہیں یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 82 ہے یہاں پر ہے افلم یسیرو دوسرا مقام ہے سورة الحج آیت نمبر 46 اس میں ہے افلم یسیرو فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بیہا الہ آخریہ الارض یہ دوسرا مقام ہے تیسری جگہ ہے افلم یسیرو فی الارض فیندروا کیف کانا عاقبت اللذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها سورہ محمد آیت نمبر 10 اور چوتھا جو مقام ہے وہ ہے سورہ یوسف آیت نمبر ایک سنو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَوْلِكَ إِلَّا رِجَالَ کسی سورت کو سنا رہے ہیں تو وہاں پر جب بھی اس قسم کے آیت آئے گی افلم یسیرو ہی پڑھنا ہے اچھا اب جو تین آیتیں بچی ہیں جیسے کہ شروع میں آپ کو کہا رہا ہے سات آیتیں ہیں چار تو یہ ہوئی اب تین آیتیں ہیں بقیہ جو تین آیتیں ہیں ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں بقیہ مشابہات کو ان میں سے پہلی ہے سورت الروم آیت نمبر 9 تو دیکھیں یہاں پر واو کے ساتھ ہے اس لئے کہ نہ سور غافر ہے نہ سور حج ہے نہ یوسف ہے اور نہ محمد ہے اور دوسرا مقام ہے سور فاطر آیت نمبر 44 یہ سور فاطر اور جو تیسرا مقام ہے وہ سور غافر ہی کہہ تو آپ کہیں گے غافر کے اندر تو دو سور دو آیتیں ہوئی افلم والی بھی اور اولم والی بھی تو ذہن میں رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ جو بعد والا مقام ہے وہ ہے افلم یسیرو والا اور جو پہلے والا مقام ہے وہ ہے اولم یسیرو تو اولم یسیرو پہلے ہے اور افلم یعنی اس قسم کی آیتیں سورت الغافر میں سور غافر میں دو یعنی اس قسم کی دو آیتیں ہیں سور غافر میں غافر جیسے ہم سور مؤمن بھی کہتے ہیں اس میں اس قسم کی دو آیتیں ہیں جو پہلے ہیں وہ اولم یسیرو ہے جو بعد میں آئے گی وہ ہے افلم یسیرو امید ہے کہ یہ ذابطے اور اس قسم کی متشابہات آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کسی متشابہ سے متعلق جاننا اور آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں کہ کس آیت سے متعلق ہم اگلا ویڈیو بنائیں فقط والسلام والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی